میں ہوں آپ ٹیچر مبینہ باری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایپر فائل ایک سیس یہی ویڈیوز اور اپ ڈیٹ کے لئے آپ ہمارے ویب سائٹ سے سکر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے پیس بک پیس پر بھی فالو کر سکتے ہیں آج کی اس کلاس میں ہم ہائپر لنک پر بات کریں گے لنک تلق کو کہتے ہیں اور ہائپر لنک کی مدد سے ہم اپنی اس شیٹ کا تلق یا کسی ایک ٹیکسٹ کا تلق کسی دوسری فائل کے ساتھ کر سکتے ہیں کسی براوزر کے ساتھ کر سکتے ہیں کسی ایمیل ایڈریس کے ساتھ کر سکتے ہیں یا ایک ہی ورک بوک میں موجود ڈیفرنٹ شیٹ سے کر سکتے ہیں یا ایک شیٹ میں موجود ڈیفرنٹ سیل کے درمیان ہم لنک کریٹ کر سکتے ہیں پہلے میں یہاں کچھ لکھ لیتی ہوں یہ میں نے کلک ہیئر لکھ لیا اب میں اس ٹیکس کا لنک ریئیڈ کرنا چاہتی ہوں تو میں اس کو سیلیکٹ کروں گی سیلیکٹ کرنے کے بعد انسرٹ پہ آؤں گی اور ہائپر لنک پہ کروں گی تو یہاں میرے پاس ادھر ہم مجھے چار آپشن شو ہو رہے ہیں اگزسٹنگ فائل اور ویب پیج اگر آپ کی فائل آل ریڈی موجود ہے آپ کے سسٹم میں تو آپ اس فائل کے ساتھ اس کا لنک کرنا چاہتے ہیں یا کسی ویب پیج کے ساتھ جو آل ریڈی موجود ہے پلیس ان دس ڈاکومنٹ اگر آپ اپنی ہی اسی ڈاکومنٹ کا لنک اسی ڈاکومنٹ کے کسی دوسرے حصے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کریٹ نیو ڈاکومنٹ یا نیا ڈاکومنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں ایمیل اڈریس یا کسی ایمیل اڈریس کے ساتھ اس کا لنک کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور جس ورڈ کے ساتھ میں نے لنک کریٹ کرنا ہے وہ کلک کھیئر یہاں لکھا ہوا ہے اور یہاں سے میں کرنٹ فولڈر سلیکٹ کرتی ہوں اور اس کے بعد میں یہاں اگر کلک کروں تو میں یہاں سے سلیکٹ کر سکتی ہوں اگر میں سکرول ڈاؤن کروں تو مجھے میری تمام ڈرائیو بھی نظر آرہی ہیں اور ڈیکس ٹوپ بھی میں یہاں سے اگر اپنی کسی ڈرائیو میں موجود کسی فائل کے ساتھ لنک کریٹ کرنا چاہوں تو کر سکتی ہوں اور اگر اپنے ڈیکس ٹوپ پہ موجود کسی فائل کے ساتھ موںبان راؤنگ کرنا چاہوں تو میرے دیک ڈیک صڈب پرک کروں گی تو میرے دیکس ڈیک تو پر موجود میں تمام فولیڈر کے لسٹ آ اور اگر میں یہاں کوئی ڈرائیو سلیکٹ کرتی ہوں اگر میں آر ون سلیکٹ کرتی ہوں تو میرے آر ون میں موجود جو فائلز ہیں وہ مجھے نظر آنے لگ جائیں گی میں واپس ڈیکسٹوپ ہی سلیکٹ کروں گی اور میں ڈیکسٹوپ سلیکٹ کروں گی تو جو فائلز فولڈر یا سافٹوئر میرے ڈیکسٹوپ پر موجود ہیں ان کی لسٹ مجھے یہاں پر نظر آ جائے گی اب یہاں سے میں سلیکٹ کر سکتی ہوں کہ میں اپنی اس ورکشیٹ کا لنک کس فولڈر کے ساتھ کریٹ کرنا چاہتی ہوں میں پکچر نام کے فولڈر کے ساتھ اس کا لنک کریٹ کرنا چاہوں تو اس کو سلیکٹ کروں گی جیسے ہی میں پکچر سلیکٹ کروں گی تو یہاں اڈریس بار میں اس کا نام آ جائے گا اور اس کے بعد میں اوکے کروں گی تو یہ میرا لنک کریٹ ہو چکا ہے اگر میں ہٹاؤں تو آپ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے یہ بلیک سے بلو ہو گیا اور اس کے نیچے ایک لائن آ رہی ہے اور جیسے ہی میں اس پر موس کا کرسر لے کے جاؤں تو یہ ہینڈ میں تبدی ہو رہا ہے آپ دیکھیں میں اپنے موس کا کرسر نیچے لارہی ہوں تو یہ کرسر کی طرح نظر آ رہا ہے لیکن جیسے ہی میں کلک خیر پہ لے کے جا رہی ہوں تو یہ مجھے ہینڈ بے تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اگر میں اس پر کلک کروں تو آپ دیکھیں پکچر نام کا وہ فولڈ کھول جائے گا جس کے ساتھ میں نے اس کا لنک کریٹ کیا ہے اب اگر میں اس شیٹ کا لنک کسی دوسری شیٹ کے ساتھ کرنا جاتی ہوں یہاں میں نے ایک ٹیکس لکھ کے اس کا لنک کریٹ کیا ہے آپ اس کی ڈیکوریشن بھی کر سکتے ہیں اسے بٹن بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ بٹن بنانا چاہتے ہیں بٹن بنانے کے لیے میں انسرٹ میانیو کے الیسٹریشن آپشن میں آؤں گی اور یہاں شیپ پہ کلک کروں گی اور یہاں کوئی سی بھی شیپ میں سلیکٹ کروں گی میں یہ رونڈیڈ رکٹیگل سلیکٹ کر لیتی ہوں اور یہاں پہ ڈرائگ کر دوں گی یہ میں نے ڈرائگ کر دیا ڈرائگ کرنے کے بعد اب اگر مجھے اس پر ٹیکس لکھنا ہے تو میرے پاس دو آپشن ہیں یا تو میں انسرٹ میانیو میں جا کے ٹیکس باکس ایڈ کروں گی یا پھر اس پر رائٹ کلک کروں گی رائٹ کلک کروں گی تو میرے پاس اس طرح کی وندو آ جائے گی اور یہاں ایڈیٹا ٹیکس لکھا رہا ہے اور یہاں میرے پاس میرے ماؤس کا کرسر بھی آ گیا اب میں اس بٹن کا لنک شیٹ ٹو کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں تو میں یہاں شیٹ ٹو لکھ دوں گی یہ میں نے شیٹ ٹو لکھ دیا اب میں اس کو سیلیکٹ کر کے اس کو سینٹر الائن کر دیتی ہوں اور اس کے فانٹ کا سائز تھوڑا بڑا کر دیتی ہوں اور اس کے بعد اگر میں فورمیٹ کے ٹیب میں آؤں تو اس بٹن کا کلر چینج کر سکتی ہوں اس میں سے جس کلر میں چاہوں میں اپنے بٹن کا کلر چینج کر سکتی ہوں میں اس کے لئے یہ کلر سیلیکٹ کر لیتی ہوں اور میں اپنے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کروں گی اور سیلیکٹ کرنے کے بعد اس آپشن پہ آؤں گی اور یہاں سے میں جس بھی سٹرائل میں چاہوں اپنے ٹیکسٹ کو کنورٹ کر سکتی ہوں اور اس کو میں اس ٹرائل میں کنورٹ کر دوں گی تو آپ دیکھیں یہ میرا ایک بٹن ریڈی ہو گیا اب میں اگر اسی کی کوپی لینا چاہوں تو میں اس کی کوپی لے سکتی ہوں اگر میں اس کی کوپی لیتی ہوں تو اس پہ تمام فارمٹنگ جو میں نے کی ہے وہ مجھے دوبارہ سے نہیں کرنا پڑے گی اور میں ایک سے زیادہ بٹن کریٹ کر سکتی ہوں کنٹرول سی کروں اور اس کے بعد اپنے ماؤس کا کرسر نیچے لاکے کنٹرول بھی کروں تو آپ دیکھیں اس کی کوپی آگئی اسے میں اس کی برابر لے آتی ہوں اور یہاں پہ لکھے ہوئے ٹیکسٹ کو ریموو کر کے شیٹ ٹو کی جگہ میں شیٹ ٹری لکھ لیتی ہوں یہاں میں نے اپنی ورک بوک میں تین شیٹ سیٹ کی ہیں اب میں اپنی شیٹ ٹو جس پہ میں نے لکھایا اس کا لنک اس شیٹ ٹو کے ڈیٹا کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں تو میں اس طرح کو سیلیکٹ کروں گی سیلیکٹ کرنے کی بعد انسرٹ مینیو میں آؤں گی ہائپر لنک پہ کلک کروں گی اور پلیس ان دیس ڈاکومنٹ کہ میں اسی ڈاکومنٹ میں میں جارگئے اپنا لنگ کرویٹ کرنا چاہتی ہوں ہم également اس پر کلک کروں گی کلک کرنے کے بعد مجھے تین اور کو آپشن ڈے رہا ہے آپ لنگ کروٹ کر رہا ہے تو موڑوں کے ساتھ اپنا لنگ کروٹ کرنا ہے şیٹ ٹو کے ساتھ لنگ کروٹ کرنا ہے تو شیٹ ٹو کے ساتھ لنگ کروٹ کرنا چاہتی ہوں کر دوں گی اور سیکٹ کر کے اوکہ کروں گی تو اسرکللنگ شیٹ ٹو کے ساتھ کریٹ ہو گیا اب دیکھیں جیسے ہی میں اس پہ ماؤس کا کرسہ لے کے جا رہی ہوں یہ ہینڈ میں تبدیل ہو رہا ہے اور اگر میں اس پہ کلک کروں گی تو میں شیٹ 2 پہ پہنچ جاؤں گی اور واپس میں شیٹ 1 پہ آتی ہوں اور اب میں شیٹ 3 والے بٹنگوں کی سلیکٹ کرتی ہوں ابھی اس کا لنک کریٹ نہیں ہوا تو یہ سلیکٹ ہو گیا جبکہ میں اس پہ کلک کروں تو میں شیٹ 2 پہ پہنچ جاتی ہوں اب میں دوبارہ اس کا لنک شیٹ 3 کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں تو مہاں اپنے لنک پہ آؤں گی یہاں پلیس اندیس ڈاکومنٹ سیلیکٹ کر کے شیٹ 3 سیلیکٹ کروں گی اور اوکے کروں گی اور اب آپ دیکھیں اس میں ماؤس کا کرسر لے کے جا رہی ہوں تو اس کا لنک شیٹ 3 کے ساتھ کریئٹ ہو گیا اب اس پہ کلک کروں تو میں شیٹ 3 پہ پہنچ جاؤں گی اب آپ دیکھیں ان میں سے میں جس بھی لنک پہ کلک کر رہی ہوں میں وہاں پہنچتا رہی ہوں لیکن واپس اپنی شیٹ 1 پہ نہیں آ پا رہی اس کے لیے مجھے یہاں شیٹ آپشن سے ہی چینجنگ کرنی پڑ رہی ہے تو میں اپنی ان شیٹ کا لنک شیٹ 1 سے کر سکتی ہوں اور اس طرح سے میں واپس اس بٹن کی مدد سے شیٹ 1 پہ آ سکتی ہوں اس کے لیے میں شیٹ 2 پہ جاؤں گی اور یہاں میں ایک اور بٹن کریٹ کر لیتی ہوں میں انسرٹ میں آؤں گی الیسٹریشن میں آؤں گی اور یہاں سے ایک شیپ سلیکٹ کروں گی میں یہ شیپ سلیکٹ کر لیتی ہوں اور سلیکٹ کرنے کی بعد میں اس پہ رائٹ کلک کروں گی اور ایڈیٹ ٹیکسٹ کے آپشن پہ کلک کروں گی تو بیک ٹو شیٹ 1 میں لکھ لیتی ہوں یہ میں نے بیک ٹو شیٹ 1 لکھ لیا اب میں اپنے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کروں گی اور سلیکٹ کرنے کی بعد اس کو الائن کر دوں گی اس کو الائن کرنے کی بعد میں اس کا فانٹ سائز تھوڑا سا انکریز کر لیتی ہوں یہ میں نے اس کے فائنٹسائز کو انکریز کر لیا اور انکریز کرنے کے بعد میں اس کا کلر چینج کرنا چاہوں تو فارمیٹ کے ٹیب میں آ کر یہاں سے میں اس کے کلر کو چینج کر سکتی ہوں اسے میں کوئی بھی کلر دے سکتی ہوں اپنی پسند کا اور اگر میں یہاں سے کلر اس کے علاوہ مزید کلر لگانا چاہوں تو میں یہاں سے اس میں مزید کلر فیل کر سکتی ہوں میں اسے یہ مجنٹا کلر دے دیتی ہوں اور اب اگر میں اس کی رائٹنگ کا کلر چینج کرنا چاہوں تو میں اس رائٹنگ کو سیلیکٹ کروں گی اور سیلیکٹ کرنے کے بعد اگر میں وارڈ آرٹ سٹائل دینا چاہوں تو یہاں سے دے سکتی ہوں اور اگر اس کا کلر چینج کرنا چاہوں تو میں یہاں سے اس ٹیکسٹ کا کلر چینج کر سکتی ہوں میں اس کو ییلو کلر دے دیتی ہوں تو آپ دیکھیں یہ میرا بٹن ریڈی ہو گیا اب میں اس بٹن کو سیلیکٹ کروں گی اور سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کی کوپی لے لوں گی کنٹرول سی سے کوپی لینے کے بعد شیٹ 3 پہ آؤں گی اب میں جس سائل میں اسے پیسٹ کرنا ہے اسے سیلیکٹ کر کے کنٹرول وی کروں گی تو آپ دیکھیں یہ میرا بٹن کوپی ہو گیا اب اسے مجھے دوبارہ سے تیار نہیں کرنا پڑے گا اب میں اس کا لنک شیٹ 1 کے ساتھ کر دیتی ہوں اور اس کے لیے میں انسرٹ ٹیب میں آؤں گی ہائپر لنک پہ آؤں گی شیٹ 1 سیلیکٹ کر کے اوکے کر دوں گی اس کے بعد شیٹ 2 پہ آؤں گی اس بٹن کو سیلیکٹ کروں گی ہائپر لنک پہ آؤں گی شیٹ 1 سیلیکٹ کر کے اوکے کر دوں گی اب آپ دیکھیں میری اس شیٹ میں تین لنک موجود ہیں ایک لنک میرے دیکس ٹوپ پہ موجود فولڈر کے ساتھ ہے اگر میں اس پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں میں پچھر نام کا فولڈر میرا کھل جاتا ہے اور اگر میں شیٹ 2 پہ کلک کروں تو میں شیٹ 2 پہ پہنچ گئی اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے میں شیٹ 2 پہ ہوں اور یہاں سے میں اگر واپس شیٹ 1 پہ جانا چاہتی ہوں تو میں اس پہ کلک کروں گی تو شیٹ 1 پہ آ جاؤں گی اور یہاں سے اگر میں شیٹ 3 پہ جانا چاہتی ہوں تو میں اس بٹن پہ کلک کروں گی تو شیٹ 3 پہ پہنچ جاؤں گی اور اگر میں واپس شیٹ 1 پہ جانا چاہوں تو میں اس بٹن پہ کلک کروں گی تو واپس شیٹ بن پہ آ جاؤں گی اس طرح سے آپ سمپل ٹیکس لکھ کر اس کا لنک بھی کریٹ کر سکتے ہیں آپ بٹن بنا سکتے ہیں آپ کو یور اوبجیکٹ یا شیپ یا پکچر کا لنک بھی کریٹ کر سکتے ہیں اور آپ یہ لنک اپنے ٹیکس ٹاپ پہ موجود کسی بھی فائل یا فولڈر کے ساتھ کر سکتے ہیں اپنی ڈرائیو میں موجود کسی بھی فائل یا فولڈر کے ساتھ کریٹ کر سکتے ہیں یا ایک ہی برک بوک میں موجود ملٹی شیٹ کے ساتھ یا ایک ہی شیٹ میں موجود ڈیفرنٹ سیلز کے ساتھ آپ اس طرح لنک کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ وہ بھی سیکھ سکے آپ اپنے کوئسچنز اور ویوز نیجے کومنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فوراں سے مل سکے